اسلام علیکم جبائید دائم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج ہم کون سا چپٹر پڑھیں گے سبق نمبر تین پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا تمام جہانوں کے لیے رحمت صفحہ نمبر اس کا تیرہ اور چودہ آج ہم لوگ کون سا صفحہ پڑھیں گے صفحہ نمبر پندرہ چلیں آئیں اب ہم شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باگ میں تشریف لے گئے وہاں ایک لاغر سا اونٹ آپ کو دیکھ کر بلبلہ اٹھا اور رونے لگا لاغر میں کمزور بلبلہ اٹھا یعنی کہ بے قرار تڑپ اٹھا اچھا نبی اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی اب کیا ہوا ایک دفعہ علی کے ابو اس کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باگ میں تشریف لے گئے وہاں ایک امزور سا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی قرار ہوا تڑپ اٹھا اور رونے لگا ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا اور کام بہت کام کرواتا ہے سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی کہ آج کے بعد اسے اچھا کھانا دینا ہے اتنا زیادہ کام نہیں کروانا ٹھیک ہے یہ اچھے سلوک کی ہدایتی کے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی یعنی کہ بہت خوش ہوا کہ ایسا واقعہ تو ابو جان نے اپنی بات جاری پھر بھی رکھی ایک تفعہ حضرت نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تشریف سفر پر گئے راستے میں پڑھاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چولہ ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چونٹیوں کا چونٹیوں کا بل تھا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کس نے کیا اب کیا ہوا ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تشریف لے گئے راستے میں انہوں نے ایک جگہ وہ رکھے خیمے وغیرہ لگائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ضرورت کی وجہ سے تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا ایک صحابی نے اپنا چولہ یعنی کہ جس پر سالن یا روٹی وغیرہ بناتے ہیں مٹی کا چولہ بنایا یا اینٹوں کا چولہ بنایا ایسی جگہ چلایا جہاں چونٹیوں کا گھر تھا اسے ہم کیا کہتے ہیں بل یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھجھاؤ بھجھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بھجھانے کا اس لیے کہا کہ کہیں چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں کیونکہ آپ کیونکہ اللہ کے نبی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے کیا وہ چولہ بنایا تھا صحابی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے انہوں نے پوچھا دیکھا کہ وہاں چونٹیوں کی بیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو جس نے وہ چولہ بنایا تھا صحابی نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھجھاؤ بھجھاؤ جلدی سے کیا بھجھانے کا کہا آگ بھجھانے کا کہا اس لیے کہا کہیں کہ چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں کیونکہ اللہ کے نبی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آگے اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوروں کے ساتھ نرمی زیادہ سلوک کرے گا ابو جان نے کہا اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا جو صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جنوروں اور چرین پرند کے لیے بھی رحمت بند کر آئے اللہ علی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں اب کیا ہوا علی کو بعد ابو کی سمجھ میں آگئی اور اس نے بلکل پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کبھی کسی جانور پر سختی نہیں کرے گا یا مارے گا نہیں وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوروں کے ساتھ پیار پیار سے رہے گا یا اچھا سلو کرے گا ابو نے بھی کہا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں حضور پاکسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جو صرف ہم انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور چرین پرین کے لئے بھی رحمت بند کر آئے علی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور ابو کے ساتھ مل کر کیا کیا درود پاک بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں جی بچو آج ہم نے اپنا یہ سبق نمبر تین مکمل کر لیا ہے اس کی ریڈنگ پوری ہو گئی اب ہم اس کا کام کل کریں گے ٹھیک ہے بچو